اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بلکل ہلوائی جیسی رسملائی گھر میں بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی ایک دم سوفٹ ملائم اور بہت ہی سپنجی بن کر تیار ہوگی آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ رسملائی کتنی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے بنانے کا جو طریقہ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک دم سمپل رکھا ہے میں نے تاکہ ہر کوئی اسے گھر پر آسانی سے ٹرائے کر سکے اور آپ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ رس جو ہے پی چکا ہے بہت سپنجی اور سوفٹ بنا ہے یہ ہمارا رسملائی تو ایک بار اس طرح سے آپ سب ضرور سے ٹرائے کیجئے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چھلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لے لیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اس کے بعد اس میں ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے میں نے اور پانی ڈالنے سے نیچے میں دودھ چپکتا نہیں ہے اس لئے پانی آٹ کیا ہے اب اسے ہم بوائل کر لیں گے تو اچھے سے یہاں پہ دودھ جو ہے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں سرکہ ڈال دیں گے تو میں نے دو چمچ سرکہ لیا ہے اور دو سے تین چمچ پانی لیا ہے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا تاکہ یہ آسانی سے اچھے سے چھےنا الگ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو آپ یہاں پہ نیبو کا رس بھی لے سکتے ہیں ایک نیبو کا رس لے لیں اس میں تھوڑا پانی مکس کریں اس کے بعد اس میں دودھ میں بوائل آنے کے بعد اس طرح سے آپ ڈال کے چھےنا کو الگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اچھے سے پھٹ چکا ہے چھےنا الگ ہو رہا ہے یہ دیکھئے پانی الگ ہے اور چھےنا الگ ہے تو اب اسے ہم چھان لیتے ہیں تو اسے چھاننے کے لئے ایک ململ کا وائٹ کپرا ہی لینا ہے کلر والا نہیں لیں گے نہیں تو پھر اس میں کلر آ سکتا ہے یا پھر آپ اسے چھننے میں بھی چھان سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے وائٹ کپڑے میں چھان لیا ہے اس کے اوپر سے ایک گلاس تھنڈا پانی ڈال دیا ہے تاکہ جو بھی وینیگر کا اسمیل ہو وہ نکل جائے اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے ہاتھ سے دواتے ہوئے اس کا سارا پانی ہم نچوڑ لیں گے اچھے سے نچوڑنا ہے تاکہ سارا پانی اس کا نکل جائے میں نے یہاں پہ دودھ کو فار کر بنایا ہے اگر کبھی کبھی گھر میں دودھ فٹ جاتی ہے تو بھی آپ اس طرح سے چھنا نکال کے آپ اس کا کوئی بھی مٹھائی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو رس ملائی ہو رس گلے ہو اور اس طرح سے ہتھیلی سے اسے رب کرتے جانا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے سے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بکھر رہا ہے ایسا کرتے کرتے یہ ایک دم مکس ہو جائے گا یہ دیکھئے ایک دم سوفٹ ملائم ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا محنت کا کام ہے پر اس طرح سے کرنے سے ہی آپ کے رس ملائی اچھے بنیں گے تو یہ دیکھئے ایک دم مکس ہو چکا ہے یہ سوفٹ ہے تو چلیے بس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لیتے ہیں بلکل ہلوائی جیسے شیپ دیں گے جس طرح سے ہلوائی لوگ بناتے ہیں ویسا ہی اس طرح سے سرکل کرتے ہوئے اور ہتھیلی سے دونوں سائٹ سے دوا دیں گے بیچ میں یہ موٹا رہے گا سائٹ سے ہلکا سا پتلا رہتا ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے میں نے سارے بنا لیے ہیں زیادہ بھاری نہیں ہے ایک دم آسان ہے اسے بنانا تو سارے بنا کر رکھ لیا ہے اب یہاں پہ اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک گلاس پانی لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک کپ چینی اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ چینی اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے اور پانی جب بوائل ہونے لگے گا اس کے بعد ایک ایک پیس کر کے ہمیں اس میں رس ملائی کو ڈالتی جانا ہے یہ دیکھیں ڈال رہے ہیں تو رس ملائی اوپر جو ہے اپنے آپ آ جا رہا ہے یہ دیکھئے تو سارے رس ملائی کو ڈال دیں گے اور ڈھک کے میڈیم لو فلم پر اسے پکنے کے لیے ہمیں چھوڑ دینا ہے یہ ابھی سائز میں چھوٹی ہے بعد میں جب یہ پک کر تیار ہوگا تو سائز میں ڈبل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم تیار کر لیتے ہیں رس ملائی کا رس تو یہاں پہ ہاپ لٹر میں نے دودھ لیا ہے اور اسے ہمیں بوائل کرنا ہے اچھے سے پکانا ہے تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ دودھ اچھے سے ٹھیک نہ ہو جائے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اور یہاں پہ ایک چھوٹکی کسر کے دھاگے ڈال دیئے ہیں اسے اچھے فلیور بھی آتے ہیں اور کلر بھی تو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں اورنج فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ میں نے چینی ڈالا ہے میٹھ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے رس گلے جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کتنا سائز میں ڈبل ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی کریک نہیں ہے بس اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ جب اس کے پیرے آپ بنائیں تو اسے اچھے سے چکنا کر لیجئے گا اس میں ایک بھی کریک نہیں رہنا چاہیے اگر کریک رہا تو پھر اسے چاشنی میں ڈالنے ٹائم جو ہے یہ پھٹ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں رس گلے کتنے سوفٹ بنے ہیں ایک دم ملائم ہے اور سارے رس گلے کو ایک پیالہ میں ڈال کے تھنڈا پانی میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ نورمل ٹمپیچر پہ آ جائے ایسا کرنے سے اچھے سے رس گلہ جو ہے اندر تک جوس سوک لیتا ہے اسے ملائم سوفٹ بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے کو ایک ساتھ پانی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکر کے پھر اپنے سائز میں آ گیا ایک ایک کر کے اس طرح سے ہمیں سارے پانی نیچوڑ کے اب اسے ہم رس میں ڈال دیں گے رس ملائی کا رس جو ہے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ پتلا ہی رہے گا تب ہی آپ کا رس گلہ جو ہے اچھے سے رس پی کر ایک دم سوفٹ ملائم جوسی بنے گا اور کھانے میں اچھا لگتا ہے تب ہی تو سارے رس گلے ہم نے ڈال دیئے ہیں اس میں میں نے اوپر سے ڈرائی فوڈ نہیں ڈالا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اب یہاں پر ایک پیالہ میں اسے ٹانسفر کر کے اسے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا تھنڈا ہی یہ رس ملائی کھانے میں اچھا لگتا ہے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اسے سرف کر لیں گے تو آئیے یہ دیکھئے ہمارا سپر ٹیسٹی رس ملائی بن کر تیار ہے بہت ہی مزی کا بنا ہے اندر سے ایک دم سوفٹ ملائم مو میں جاتے ہی گھل سا جاتا ہے جب بھی کبھی آپ کا میٹھا کھانے کا دل کرے یا پھر گھر پہ کوئی دعوت ہو فیسٹیول ہو تو آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے یہ تو یہ دیکھئے ہمارا سپر ٹیسٹی رس ملائی کتنا مزی کا لگ رہا ہے اوپر سے میں نے تھوڑا سا اسے پیستے سے گارنش کر لیا ہے تو اس طرح سے ایک بار سے جب اسے ٹرائے کیجئے گا امیت کرتی ہوں کہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں پھر اسی ترقی کی سمپل آسان رسپی کے ساتھ